پہلا قلمہ تیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کی سبا کوئی عبادت کے لائک نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول دوسرا قلمہ شہد میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں تیسرا قلمہ تمجھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ کے لئے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے جو بہت بلند عظمت لنا ہے چہتا کلمہ توہیم لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد یحیی ویمیت وَهُوَ حِيُّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامُ بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے ہے بادشاہی اور اسی کے لیے تعریف ہے وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہے اس کو ہرگز کبھی موت نہیں آئی بڑے جلال اور گزرگی والدہ یہ ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے معجمہ کلمہ استغفار استغفر اللہ ربی من كل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا او علانیتا واتوب إليه من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغیوب وسطار الغیوب وغفار الظنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم میں اللہ سے معافی مانتا ہوں جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے جان بوچ کر کیا یا بھول کر چھپ کر کیا یا ظاہر ہو کر اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے جو میں نہیں جانتا اے اللہ بے شک تک عیبوں کا جاننے والا اور عیبوں کا چھپانے والا اور گناہوں کا بخشنے والا ہے اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے جو بہت بھولن عظمت والا ہے چھٹا کلمہ رد کفر والغیبت والبجعت والنمیمت والفواحش والبوتان والمعاصی کل ہا وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ الْرَسُولُ اللَّهِ اے اللہ میں تیری پناہ مہاتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی شیئے کو تیرا شریک ہوں جان بوجھ کر اور مخشش مانگتا ہوں تجھ سے اس کی جس کو میں نہیں جانتا اور میں نے اس سے توبت اور بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور عبیدت سے اور چغلی سے اور بے حیائیوں سے اور بہتان سے اور تمام گناہوں سے اور میں اسلام لائے اور میں کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسیل ہی بے حیائیوں سے ہم میں آپ بہتانے کے لائے اور میں بہتانی بہتانے چی کی جاناھی اور میں آپ بہتانے بہتانے کے لائے اور rot پر